جب مصطفیٰ کریم واپس تشریف لانے لگے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر جب محبوب واپس جائے تو جاتے ہوئے بھی توفے دیے جاتے ہیں میرے رب نے اپنے محبوب کو امت کے لیے نماز کا توفہ عطا فرمایا فرمایا السلاة مراج المومن میری مراج یہ تھی کہ میں خدا دیکھایا ہوں میرے امتیوں تمہاری مراج یہ ہے کہ تم نماز میں سر سجدے میں رہ کے رب کی قدرتوں کا جلوہ دیکھ لیا کرو تیری مراج کہ تُو لوح و کلم تک پہنچا میری مراج کہ تیرے قدم تک پہنچا آپ جانتے ہیں جتنی عبادتیں ہیں سخی سخاوت کر رہا ہو تو سخاوت کرتے ہوئے کوئی آ کے سلام لے بندہ جواب دے سکتا ہے دیتے ہیں ہم جواب مجاہد جہاد کر رہا ہو بھوک لگے درمیان میں کھانا کھا لیتا ہے کسی سے بات کر لیتا ہے کاری قرآن پڑھتے ہوئے رکھ کے کسی کی بات سن سکتا ہے سارے معاملات ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ جتنی حاج کے دوران ہمتواف کے دوران بھی بات بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا نماز وہ عبادت ہے چونکہ یہ میراج ہے جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں تحریمہ کا مطلب کیا ہے کہ جو نماز سے باہر حلال تھے نماز کے اندر جو ہیں وہ منع کر دئیے گئے ہیں تو کھڑا ہو گیا ہے تو کھانا نہیں کھا سکتا تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو کسی کو پروٹوکول نہیں دے سکتا تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے دائیں بائیں کے پیغامات نہیں دے سکتا کیوں تم میراج میں ہے تم میراج میں ہے جب میراج سے فارغ ہوگا جلوہِ قدرت سے جب تیری نگاہ اٹھے گی تو پھر کسی کو دیکھے گا نا تو جب جلوہِ قدرت سے بندے کی نگاہ اٹھتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو باہر سے آئے اس کا حق ہے جو موجود ہیں انہیں سلام کہے جتنا مرضی کو بڑا آدمی بیٹھا ہو باہر سے آنے والے پہ لازم ہے وہ پہل کرے سلام کہے اس کا حق ہے آکے سلام کرے بندے تو نماز میں تھا اب نماز سے نکلنے لگا ہے اتحیات للہ والسلوات والتعیبات یہاں تک تیرا خدا کا معاملہ تھا تو میراج میں تھا اب میراج سے فارغ ہو رہا ہے اس کائنات میں سب سے پہلے جو ہر جگہ موجود تیرے پاس ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے پہلے حضور کو سلام کر محمد ہمارے بڑی شاہ بھئی کہتے ہو کہ نہیں السلام علیکہ ایہاں نبیشو ورحمت اللہ وبرکاتہ کیوں کہتے ہو کہ جب حضور موجود ہی نہیں ہے کسے سلام کہہ رہے ہو تو خالق نے وہ سلام جو اپنے ماہی کو اپنے محبوب کو خلوت خاص میں اپنے پاس بلا کے کہا تھا وہ نماز میں رکھ کے کہا بندے جب تُو میراج سے فارغ ہونا تو پہلے سلام کر تیرے سب سے قریب جو ذات ہے میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے پہلے مصطفیٰ کو سلام کر پھر تمام انبیاء اولیاء صلحاء صحابہ اکرام کو سلام کر السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اس کے بعد پھر اب انعامات کا وقت ہے اب تو فارغ ہو رہا ہے چل جاتے جاتے اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اور پوری کائنات کے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگ لے اب بن اغفر لی وَلِوَا لِدَشَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَكُومُ الْحِسَابِ کتنا بڑا بھئی آپ بتائیں کہ سونے رب نے سونے محبوب کو اتنے انتظام و انسرام کے ساتھ اپنی خلوت خاص میں بلایا تھا محبوب کو دلہ بنا کے اتنے پروٹوکول کے ساتھ سارے نبیوں سے سلامی کرائی تھی سارے فرشتوں سے سلام کروائے تھے امام الانبیاء بنایا تھا امام الملائکہ بنایا تھا اتنے قرب میں بلا کے جب جاتے ہوئے توفہ دیا ہے تو کوئی عام توفہ ہوگا اس کی خدائی میں جو سب سے اہم توفہ ہے وہی تو محبوب کو دیا ہوگا اور وہ توفہ بے راج کا دیا ہے کتنا قدر والا توفہ ہے سات سو مرتبہ قرآن مجید کے اندر تلقین کی گئی ہے نماز کی ذکر آیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن فی الصلاة میرے امتیوں میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے حضور کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچتی ہے جب امتی نماز کے لیے آکے کھڑا ہو جاتا ہے خالقِ کائنات نے اپنے محبوب کو اور بھی توفہ عطا فرمائے لیکن بھی توفہ